عشرہِ ذلحجہ میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک اعمال کا کرنا عبادات کا کرنا ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے یہ اعمالِ صالحہ زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو لہذا ایسے وقت میں کتابوں میں لکھا ہے یہ دس دنوں میں چند اذکار ہیں کہ کسرت سے زیادہ کسرت سے ان اذکار کا احتمام کریں چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے یہ ذکروں کو اپنے زبانوں پہ جاری رکھیں تو یہ دس دنوں میں ذکر کی کسرت ان میں سے پہلا ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اس کو خوب اس کی کسرت کیا کریں تحلیل کی کسرت کیا کریں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتے رہا کریں دوسرے نمبر پر ہے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس کا ذکر کرتے رہا کریں اور تیسرے نمبر پر ہے اس کو خوب پڑھتے رہا کریں یہ دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ یہ تین اذکار کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا ہے اور یہ کتابوں کے اندر یہ اذکار لکھئے ہوئے ہیں کہ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ ان اذکار کا احتمام کریں اور کس رس سے ان ذکروں کو کرتے رہا کریں اپنے زبان کو تر رکھیں ان ذکروں سے تو پہلی تحلیل ہے لا الہ الا اللہ اور تکبیر ہے اللہ اکبر تحمید ہے الحمدللہ